دو تین باتیں کرنی ہیں پھر سنتیں پڑھیں گے پیر صاحبی خطبہ ارشاد فرمائیں گے اور نماز پڑھائیں گے توجہ پشاور میں پولس لائنز کی مسجد میں خود کچھ دھماکہ ہوا سو افراد جہاں بحق ہو گئے دو سو سے زائد زخمی ہوئے افسوس کون کہے گا کہ یہ اچھی بات ہے سبھی اس کو بورا جانیں گے مزمت کا لفظ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں سب نے کہا ہم مزمت کرتے ہیں مزمت کا مطلب بورائی کرنا اس کو بورا کہتے ہیں مجھے آپ سے جو بات کرنی ہے وہ یہ عملہ آور دھماکہ کرنے والا کون تھا پچھلے بیس تیس سال میں کتنے دھماکے ہوئے کون تھے وہ کیا یہ لوگ نامعلوم ہیں ہمیشہ آجاتا ہے نامعلوم افراد کیا یہ نامعلوم ہیں نہیں حکومت کو بھی معلوم ہے کہ کون لوگ ہیں چودہ سو سال کی تاریخ گواہ ہے ہم اہل سنت و جماعت تخریبی گاربائیاں نہیں کرتے ہم لوگوں کو پیار سکھاتے ہیں ہمارے اندر ہی اولیاء اور علماء آج اس پاکستان میں پچھتر سال کے بعد حکمرانوں کی ترجیحات کیا ہیں پچھلوں کی برائیاں کرنا اور اپنی حکومت کو بچانے کی کوشش کرنا یہ دو کام جو آتا ہے یہی کرتا ہے جو پہلے چلا گیا جی ساری خرابیاں وہ ڈال گیا ہے اب میں اپنی کرسی بچاؤں اس کے علاوہ ان کی ترجیحات میں کچھ اور نہیں ایک سو پینسٹھ مرسیڈیز گاڑیاں بک کرائی گئیں جبکہ پتا ہے خزانے کا حال کیا ہے دو روپے کی روٹی ایک روپے کی روٹی آج لوگوں کو پچھس پچھس میں نہیں مل رہی تمہارے ہاں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کتنے دسترخان پر کھانے چونے ہوتے ہیں یہاں کتنے گھروں میں لوگ بھوکے سو رہے ہیں کیا ان کو پتا ہے کوئی احساس ہے آپ سمجھتے ہوں گے میں حکومتوں کے خلاف بولتا ہوں مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے چھ مرتبہ مسجد میں کھڑا ہوں چھ مرتبہ کہا گیا کہ وزیر بن جاؤ مشہیر بن جاؤ میں نے کہا ایک شرط ہے میں جھوٹ نہیں بول سکتا غلط کو صحیح نہیں کہہ سکتا اگر لینا ہے تو لوگ جو تمہاری بات ہوگی سچی کروں گا پھر برداشت کرنا انہوں نے کہا نہیں آپ گھری بیٹھیں ہمارا تو سارا کاروباری جھوٹ کا ہے ہم نے اس پاکستان کو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہاں مسجدوں میں دھماکے ہوں قادیہ نہیں طالبان یہودی ان کے کڑیاں ملتی ہیں یا نہیں ملتی ہیں میں نے جان اللہ کو دینی ہے ہماری فوج میں قادیہ نہیں گس گئے میں نے میرا بیان آپ یہ جو رسالہ پڑھیں گے اس میں بھی موجود ہے میں نے فوج کے سربراہ سے یہی کہا ہے فوج کو قادیانیوں سے پاک کرو ہم نے اس پاکستان میں نبی کا نظام دیکھنا ہے ہمیں حکومت کی شریعت نہیں چاہیے شریعت کی حکومت چاہیے کیا بات سمجھ آ گئی کیوں کمزوری ہے مجرم کیسے آ جاتے ہیں ایک گاڑی کو چیک کرنا ہے دو کو نہیں کرنا ہے کیوں جہاں عدل و انصاف نہیں ہوگا وہاں امن نہیں ہو سکتا اگر بچے نے پتنگ چوری کر لی ہے تو جیل میں ڈال دو اور کسی نے خزانہ لوٹ لیا ہے تو صدر بنا دو یہی ہو رہا ہے نا وزیر بنا دو ان کے عربوں خربوں روپے معاف کر دو اگر نبی کے وفادار نہیں رہو گے تو معیشت بہتر نہیں ہوگی لیکن آپ کی کوئی ذمہ داری ہے میری اور آپ کی ہم تماشا بنے رہے ہیں تماشائی بنے رہے ہمارے سامنے سب کچھ ہوتا رہے ہم چھپ رہے اگر آپ چھپ رہو گے تو پھر سزا آپ کو بھی ملے گی تو آواز حق بلند کرو حکمرانوں کو کہہ دو جب تم نبی کے وفادار بنو گے تب تمہاری حمایت کریں گے جو نبی کا وفادار نہیں اس کے لیے ہمارے پاس کوئی رہائیت دیں یہ آپ کو کرنا ہوگا سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں اپنی بات ڈالو دنیا کو اپنا پیغام پہنچاؤ سویڈن میں قرآن جلایا گیا ماہ آس اللہ اسی پر بس نہیں ہوئی تین اور ملکوں میں اس بات کو دہرہیا گیا وہاں کے حکمرانوں کا کہنا ہے کہ بے عدبی تو ہو سکتی ہے غیر قانونی بات نہیں ہے مجھے بتاؤ چھپن ستاون ملکوں کے سربراہ کہاں ہیں انہوں نے اس بات کا جواب دیا کچھ کہا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی غیرتِ ایمانی اب ویسی نہیں رہی جیسی ہونی چاہیے آپ سب اگر اس بات پر رنجیدہ نہیں آپ مغموم نہیں آپ کو افسوس نہیں کہ قرآن جلایا جا رہا ہے لیکن یہ جی ان سے تعلقات نہیں بگاڑنے تو پھر آپ کا اللہ سے تعلق تو بگڑ رہا ہے نبی سے تعلق تو بگڑ رہا ہے تو یاد رکھیں اگر اللہ اور نبی سے تعلق بگڑ گیا تو پھر کسی سے بھی اچھا رہ سکتا ہمارے ہاں کہاوت ہے رب راضی تو سب راضی تو رب کو راضی کرو اللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانو مؤمنی اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے ان کو راضی رکھا جائے اگر تم مؤمن ہو تو آپ کو یہ بات بھی بتانے کی یوم کشمیر جی کشمیر ہماری شاہ رگ ہے کشمیر بنے گا پاکستان پچھتر سال ہو گئے آپ اس کو کیا بناتے آپ آدھا پاکستان دے بیٹھے اور باقی حصے کے ٹکڑے کرنے پہ تلے ہو گئے ہیں جس دن سے مسلمانوں نے جہاد چھوڑا مسلمانوں میں کمزوری آگئی پستی آگئی صرف ترانوں سے نغموں سے کشمیر فتح نہیں ہوگا کشمیر فتح ہوگا تو علم جہاد بلند کرنے سے ہوگا اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو فلسطینی بھائیوں کو آزادی عطا فرمائے اگلی بات اگلی جمعہ رات اور جمعہ چالیسوں عرص منایا جائے گا بچوں نے محنت کی ہے حالانکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے مگر اشتہار لگائے پورے ملک میں ہم نے رابطے کیے ہیں رسالہ چھپا تھا پچھلے جمعہ آپ کو دے دیا جن کو نہیں ملا ہو آج لے لیجیے گا جمعہ رات نو فروری والد صاحب کی تاریخ وفات ہے اکیس رجب مگر مہینہ شروع ہو تو ہمیں بیس دن میں تیاری مشکل ہوتی ہے میں نے پہلے دن سے یہ قانون بنایا کہ رجب کی تیسری جمعہ رات جمعہ اصل مقصد تو ہی سالے ثواب ہے تو تیسری جمعہ رات جمعہ کو دو روزہ عرص یہاں ہوتا ہے اور تیسرا جمعہ جو رجب کا ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں عالمی یوم خطیبِ اعظم منایا جاتا ہے عیسالے ثواب کے لیے سنی مدارس مساجد اداروں میں اور کتنے گھروں میں دنیا بھر میں عیسالے ثواب ہوتا ہے الحمدللہ جتنے ملکوں میں رابطہ ہو جاتا ہے ان کی ریپورٹ آ جاتی ہے جو نہیں پہنچاتے ریپورٹ وہ بھی کرتے ہوں گے اور الحمدللہ اس دن لوگ عمرہ بھی کرتے ہیں ان کی طرف سے روزہ رسول پہ سلام بھی پیش کرتے ہیں فارسی میں کہتے ہیں نا ذرہ ذر میں کشت دولت دولت کو کھینچتی ہے وہ ساری عمر جس دولت کو خرچ کرتے رہے آج وہی کم آ رہے ہیں نیکی کی نبی کے عشق کا پیغام پہنچایا آج اس کو پرش شریف کا افتتا ہوتا ہے رات کو ٹھیک دس بجے جمعے رات کو آٹھ بجے آج کل جماعت ہو رہی ہے کہیں ہو سکتا ہے سو آٹھ ہونے لگ گئی ہو پورے دس بجے چادر چڑھائی جاتی ہے کسی شخص کو کپڑے کی چادر لانے کی اجازت نہیں ہے آپ میں سے کوئی کپڑے کی چادر مزار پہ چڑھانے کو نہیں لائے گا سن لیا چادر آتی ہے حضرت داتا صاحب کے پاس سے حضرت بابا صاحب کے پاس سے شرقو شریف سے وہ ہم چڑھاتے ہیں جس کسی کو چادر چڑھانی ہے اتنے پیسوں کا کپڑا لے کسی مستحق کو دے اور عیسیٰ لے سواب خطیب آزم کو گردے ٹھیک ہے یہ دو صاحب آپ کپڑے لاتے ہیں ہم وہ بانٹ بھی دیتے ہیں خواتین میں بھی مردوں میں بھی جو جوڑے آتے ہیں اس طرح پھول اگر کوئی لاتا ہے بہت زیادہ مہنگے نہیں تھوڑے سے پھول وہ پیسے بھی کسی غریب کو دیے جائیں عیسیٰ لے سواب حضرت کو کیا جائے دس بجے چادر پوشی ہوگی چادر پوشی کے وقت ہم نات شریف پڑھتے ہیں سلام پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں اس کے بعد محفل شروع ہوتی ہے علماء کرام کا خطاب ہوتا ہے رات کے ایک ڈیڑھ وجہ تک محفل چلتی ہے آخر میں آپ کو غوث پاک کے نسخے والا حلوہ کھلایا جاتا ہے جس کو توشہ قادری کہتے ہیں اگلی صبح اگلے جمعہ بارہ بجے قرآن خانی شروع ہوگی اور اس کے بعد جمعہ کا خطاب جو مہمان آئے ہوں گے وہ خطاب کریں گے نماز جمعہ کے بعد خط میں غوثیہ پڑھا جائے گا اور دعا ہوگی اس پر عرص کی تقریبات مکمل ہو جائیں گی اگلے جمعہ آپ کو بریانی کھلائی جائے گی ہمارے شاہ صاحب پکائیں گے علو والی نہیں گوشت والی ٹھیک ہے نا وہ بریانی آپ کو ملے گی انشاءاللہ آپ حضرات میں سے جو کلام پڑھیں درود پڑھیں اسمائے حسنہ پڑھیں وہ جمع کر کے جمعہ سے پہلے پہلے لکھوا دیں تاکہ گلدستہ بنا کر پیش کیا جائے عیسیٰ لے ثواب کیا جائے آپ لوگوں نے آنا جب آواز نہیں آ رہی تو آئیں گے جس ہستی نے چاکو کھائے چھوڑیاں کھائیں پتھر کھائے تکلیفیں اٹھائیں نبی کا دین نبی کا عشق سکھانے کے لیے کیا اس کے لیے آپ سال میں ایک رات نہیں دے سکتے ہیں محبت سے آنا عقیدت سے آنا ابھی ہم یہ بات بدھ کے دن تیہ کریں گے کہ پروگرام باہر سہن میں کرنا ہے یا اندر اگر رات تھنڈی ہوئی تو محسد کے اندر کریں گے اور اگر موسم ایسا ہوا کہ آپ لوگ بیٹھ سکیں تو شامیانہ یا مارکی لگا کے سہن میں جس طرح ہر سال ہوتا ہے موسم کی وجہ سے اندر کرنا ہوگا تو اندر کریں گے ٹھیک ہے خواتین کے لیے پردے کا انتظام یہ آپ کو تاکید کسی کو اپنے علاقے میں اگر اشتہار چاہیے لگانے کے لیے وہ لے جا سکتا ہے جو اشتہار بچے ہوئے ہیں وہ لے جائے گا یہ اعلان بھی آپ نے سن لیا اب اگلی بات آخری کروں اور پھر ہم جمعہ پڑھیں وہ یہ کہ اس وقت پاکستان تمام لوگوں کا نشانہ ہے آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اس کے ہاتھوں ملک کو بیچا جا رہا ہے سود لینے پر حکومت خوش ہو رہی ہے اللہ رسول سے کھلی جنگ کر رہی ہے آپ لوگ اپنے اپنے طور پر جہاں بھی ہو سکے کفایت شعاری کرو بچوں کو بھی خود بھی فضول خرچی سے پچو انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی ہے کرم ہوگا اس پاکستان میں اتنی ہستیاں آرام فرما ہیں زندوں کا پتہ نہیں لیکن ان کی برکت سے انشاءاللہ کرم ہوگا لیکن مجھے اور آپ کو احتیاط کرنی ہے فضول خرچی سے بچنا ہے اور ملک دشمن کسی اس کو بھی دیکھو تو رعایت نہیں دین کے دشمن سے بھی نہیں کرنی وطن کے دشمن سے بھی کوئی ضروری بات ہوئی تو انشاءاللہ بات میں اعلان کر دوں گا جسلوں میں